راہ سبہ سانسد بن کر آگرہ لوٹے نبی جین کا گم جوشی کے ساتھ سواگت کیا گیا کارکرتاؤں کا سہلاب سواگت میں موجود تھا قدم قدم پر راہ سبہ سانسد نبی جین کا سواگت ہوا کارکرتاؤں کے ساتھ نتا بھی موجود تھے یوہ موچہ واردہ سے راج نیتی کا سپر شروع کرنے والے نبی جین دیش کی سربو سردن راجی سوا کے سانسد بننے کے بعد جیسے ہی اپنی کرم بھومی جنم بھومی آگرہ لوٹے گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا گیا سواگت میں کارکرتاؤں اور نیتاؤں کا سہلاب عمر پڑھا فتیوار روڈ رمانہ پر منچ بنا تھا بڑی سنگیا میں کارکرتاؤں اور نیتاؤں تھی ساؤنڈ بجرہ تھا ڈھول بجرہ تھے ہر کوئی اُسسا میں تھا ھر کوئی جھنڈے لہرہ رہا تھا ہر طرف بھاجپا کے جھنڈے جھنڈے نجرہ رہے تھے جیسے ہی راجی سوا سانسد نبی جین رمانہ چورائے میں پہنچے پھول مالاؤں سے لات دیا گیا آسمان ناروں سے گونجنے لگا کارکرتاؤں کو احسنہ دیکھ کر نبی جین بھی گت گت تھے کوئی چھوٹی مالا پہنے رہا تھا کوئی بڑی مالا پہنے رہا تھا کوئی پگڑی پہنے رہا تھا کوئی سافہ بان رہا تھا کوئی بھگے بھیٹ کر رہا تھا سواگت کو دیکھ کر راجی سوا سانسد بنے نبی جین کا چہرہ چمک رہا تھا راجی سوا سانسد نبی جین نے پارٹی آلہ کمان کا آبار جتایا ہے ہمارے دیش کے بہت ہی لوگ پری ہے جنہوں نے بیش کے اندر بھارت کی پہچان بنا دے کا کام کیا ہمارے دیش کے لوگ پری ہے نیتا بدان منتری نریند مودی جی اور ہمارے دیش کے بہت ہی لوگ پری ہے گرہ منتری عمیش شا جی ہمارے اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی آدھتنا جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھا جی پی نڈڈا جی ہمارے پردیش کے ادھا چھے ہو گوین سنگ جی اور ہمارے سنگھن مہامنتری دھرم پال جی ان سب کہ میں آبھار ویق کروں گا کہ مجھ جیسے چھوٹے کارکرتہ کو جس نے بھارت ادھا چھتے لے کے اپنی راجنیتی کی شروعات کری پارشت بنے دوارہ پارشت بنے اپنی ریپٹی میئر میئر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کا میں کوشت دچ رہا اس کو چھوٹے کارکرتہ جو جمین سے اٹھ کر آیا اس کو اتنی بڑی جمعیداری راجت دھوا کی سانست کے روپ میں دی ہے میں ان سب کا نیتاؤں کا آبھار ویت کرتا ہوں اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا دیکھیں جہاں دیش کا سولم کال چللا ہے ماں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کا چللا ہے ہمارے یہاں پر جس پکار سے دیش کی جو راجتی میں گندگی بیابت تھی آپ کلپنا کر سکتے ہو لوگ سبا جیسے پابتر سانس اسطل پر ماوالی مافیا کے دی گنڈا گردی کنڈے والے لوگ جن کو ڈانکو کہا کرتے تھے وہ لوگ اس لوگ سبا کے سدس رہے کسی سمیں پر کتنی گندگی راجتی کر دی گئی اس گندگی راجتی کو دور کنڈے کے لیے اس دھرتی پہ اس بھارت ماں کی کوک میں اس دیش کے پدان منتی نریند بودینہ جنم لیا ہے اس دیش کے اندر راجتی کی جو گندگی ہے اسے شاپ کرنے کا برٹا چاریوں کو اپرانیوں کو راجتی دور رکھنے کا سب سے پہلے سنگ کے سویم سب ہے پھر یوہ مورچہ کے وارد دیچ دو بار پار سد ڈپٹی میر پھر مہاپور اور اس کے بعد سیدھے راجی سبا سانسد راجی سبا سانسد بنے نوی جن کہتے ہیں بھاچپا ہی ایک ماتر ایسی پارٹی ہے جو کارکرتاؤں کو پہچانتی ہے سم مان دیتی ہے بھاچپا نے راجنیتی میں سے گندگی ساپ کر دی ہے آپ سمجھو کہ اچھے لوگ جو سریب لوگ سے وہ راجنی سے دور ہونے لگے تھے لوگ ڈر رہے تھے اور وہاں بیٹھ ہو گئے جب مافیہ لوگ بیٹھ رہے ہیں آج کتنا سوچھ بات ہماری پردھان منتری جی نے دیا ہے انہوں نے ساپ کہا ہے برستہ اچاری اب راضی آپ بہار نہیں گھومیں گے اب جیل میں جائیں گے ادیتہ ہمیں کام ہو رہا ہے ہمیں ایک دیتہ کہوں گا کہ ہمارے پردھان منتری جی اس دیس میں جو جنم لیا ہے ایک اوتار کے لوب میں جنم لیا ہے جو راجنیتی سدھی کرنے کے کام میں لگے ہوئے راجنیتی سے گندگی کو دور کرنے کے کام میں لگے ہوئے ایسے پردھان منتری نرین مودی جی بہوان رام کی طرح کام کر رہے ہیں ہمارے گرہ منتری ہمیں شاہ جی گرہ منتری ہمیں شاہ جی جس پکار سے کاشمین سمستہ کو سمات کر دیا مودی جی کے ساتھ میں رام کی بھومکا کے ساتھ میں لچمن کی بھومکا میں ہمارے گرہ منتری ہمیں شاہ جی کام کر رہے ہیں اتر پردیس کے ہمارے مکھ منتری لچمن کی بھومکا میں کام کر رہے ہیں رام اور لچمن اور ہنمان ہنمان جی کی جو بھومکا میں اب تینوں نیتہ جو ملے ہیں آپ نشت مانو رام راج کیوں جو دیش چل پڑا ہے راج سوا سانسد بن کر آگرہ لوٹی نبی انجیر کے اسواقت کرنے کے لیے پرانے پرانے کارکرتا بھی موجود تھے پرانے نیتا بھی موجود تھے سانسد موجود تھے منتری موجود تھے بدھائک موجود تھے آپ اور موجود تھے ہم سب کے لیے بھارتی انتہ پارٹی اور آگرہ شہر کے لیے بھی یہ بہت خوشی کی بات ہے اور سوہباد کی بات ہے اور گورو کی بات ہے کہ ہماری مٹی میں پڑھے لکھے پلے اور پارسد ہوئے کمنا نگر سے پھر ڈپٹی میر ہوئے پھر میر ہوئے اور اب وہ راج سوا کے سانسد چھنے جانے کے بعد پر تھم بار ان کا آگرہ میں آگمن ہو رہا ہے میں اپنی طرف سے پوری پارٹی کی طرف سے شہر کی طرف سے ان کا سواگت کرتا ہوں اور عملیندن کرتا ہوں اور نشت طور سے ہم کو ایک بہاں اور ملی ہے پارٹی نیتتر ماننی مہدی جی ماننی نڈیا جی ماننی عطر پردیس کے ہمارے ساری ٹیم میں بدا ہی دیتا ہوں کہ نوین جی جیسے کارکرتا کو راج سوا کا سدس بننے کا موقع ملا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے پرسندتا کا وشہ ہے یہ آگرہ میں ایک بڑے حوضے کا جن پتند ہی ہم کو ملا ہے راج سوا کے سدس بننے ہیں نوین جی یا آگرہ کے لوگوں کے لیے پرسندتا کا وشہ ہے آگرہ کے وکاس کارکرتا وشہ بہتا ہے اور تیپرکہ ملے گی آگرہ اور وکاس کو چرم پر پہنچے گا پر ہمارے نوین جین جی راج سوا کا سانسد بننے کے پچھال پہلی بار ان کا آگرہ ہوا ہے اور ان کے آگرہ پر آگرہ کے بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی کارکرتا پوری جنتہ ان کے سواگت کے لیے آتو رہے جائے جب بھارتی جنتہ پارٹی کے دیو دولے کارکرتا کسی جن پردی دی روپ میں بنتا ہے تو کارکرتا میں حسطہ کا باتہ بہتا ہے اس لیے کارکرتا کو سہلاب اور جنتہ کا سہلاب اس بات کے پرتیق ہے کہ نوین جین بننے کے بعد ایک کارکرتا کوئی نام ملا ہے فتیہ بار روڑ ایم جی روڑ پر راج سوا سانسد نوین جین کا کابلہ کچھوہ گتی سے رینٹا ہوا نجر آیا قدم قدم پر منچ بنایا گئے تھے قدم قدم پر منچ بنا کر کارکرتا سواگت کرتے نجر آئے میرا سوابھاگی ہے کہ جب ان کو یوہ بورچے کا وارڈ کا ادکش بنایا تھا جب وہ گدڑی منصور خان رہتی تھے اور اس کے بعد میں ان کو ڈپٹی میر اور آگے بڑھانے میں پارشد اور آگے بڑھ کر جتنا بھی میں سہیوگ کر سکتا تھا سنٹھل میں گائی پر پر تو میں نے ان کو سہیوگ کیا ہے دیکھیں نشت طور پر آج نوین جین جین کا سانسد بنے تو نشت طور پر بھارتی پارٹی نے ثابت کر دیا ہے کہ جنتہ پارٹی کارکرتا بھارت پارٹی سے لے کر میر تک کا سانسد کرنے والے نوین جین جین جی آج راج سبا کے سانسد اوچھ سبا کے سانسد بنے ہیں آگرہ کے کارکن ہیں ہر سے ہم بہت اُسسائیت ہیں اور مجھے چیز یہ ہے کہ زمین سے جوڑے بھرتی پتر کی طرح جانے 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 والے نوین جین 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 آج جس طرح سے زمین سے اٹھ کر کارکرتا سے اٹھ کر کے پارشد بنے پارشد کے بعد میں جپٹی میر بنے جپٹی میر کے بعد میں سنٹھل کے پزاروں پر رہے نوین جی کے راج سبا سدس سے ڈامیت ہونے پر مجھے ہی نہیں پورے شہر کو خوشی ہے پوری بھارتی انتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کو خوشی ہے بہتی خوشی کی بات ہے یہ خوشی صرف ایک ویقتی کی نہیں ہے آپ پورا آگرہ دیکھیں پورے آگرہ میں سب کو ہر شوہا ہے میر بھی رہ چکے ہیں اور اپنے سارے کارکار میں بہت کام کا نوین آگرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ان جیسے ایک منورٹی کے آدمی کو کہتے ہیں وہ دیا جا رہا ہے ایم پی کا راج سبا کے میمبر بنے ہیں یہ اتنا حصہ ہے جو ایک گھر میں کسی کے ایک نیا جیوان کسی کو ملتا ہے ایک بھارتی انتہ پارٹی سب سے الگے وہ اسی لئے یا لگے کیونکہ یہاں کارکارتا کو ایک دم فرس سے اور ارش میں پہنچا دیا ہے راج سبا سانسن نبین جین کے سواگت کا لمبا چوڑا کافیلہ تھا سڑا کنارے یوماوں کا حجوم تھا کوئی مالا پینا رہا تھا کوئی سیلفی لے رہا تھا نبین جین لوگوں سے ہاتھ ملاتے نظر آئے کبھی گالی سے ہاتھ الاتے کبھی گالی سے اتر کر منج پر پہنچتے تھے اتنی مہنت پارٹی نے بھی اتنے اچھے آدمی کو چنائے اور سب سے زیادہ خوشی ہے کہ میرا بڑا بھائی راج سبا سانسد ہوا ہے لیکن اس سے بھی بڑی خوشی ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے مول کار کرتا کو جس نے چالیس ورش کی تپشا کی اس پارٹی کو برکش کی طرح سیچا اور آئے ہرے برکش ہوا تو اس نے فل دینے کا کام کیا دیکھیں یہ بھارتی انتہ پارٹی کے اندر ہی ہو سکتا ہے بھارتی انتہ پارٹی کا پرٹیک کار کرتا ہے بھوٹ ادیچ بھی راج سبا بن سکتا راج سبا سانسد بن کر نبین جہن اپنی جنم مومی اور کرم مومی پر تھی راج نیتی کا لمبا سفر نبین جہن نے پورا کیا ہے یاترہ ابھی بھی راج نیتی کی باقی ہے پریوار کے لوگ بھی سواقت میں موجود تھے راج سبا سانسد بن کر نبین جہن جیسے ہی آگرہ لوٹے گرم جوسی کے ساتھ سواقت کیا سواقت میں کارے کرتا ہوں اور نیتاؤں کا سہلاب امار پڑھا لمبا چوڑا کابلہ تھا جگہ جگہ سواقت کیا گیا اور لوگوں کا حصہ سر چڑھ کر بولا تھا راج سبا سانسد بنے نبین جہن کا کنہ تھا یہ مہنت امانداری اور کرتب نشتہ کا فل بھارتی انتہ یوہ مورشا واد اپا ادیس سے راج نیتی کا سپر سلو کیا تھا سنگ کے سویم سویبا کر رہے تھے اور آج راج سبا کے سانسد بن گئے لوگ کہتے ہیں منتری بھی بنیں گے اپنے ساتھ یک دوبے کے ساتھ راکش کنوجیا سینیوز آگرہ آگرہ کے سربادی کے لوگ پر چینل سینیوز کے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں